جی بھائی ہمیں یہ بتائیں کہ مریم نواز صاحبہ کے کل ایک ویڈیو آئی ہے بیان آیا ہے بلکہ وہ کہہ رہی ہے کہ میں باہر جانا چاہتی ہوں علاج کے زلسلے میں اور یہ بھی کہہ رہی ہے کہ میرا علاج پاکستان میں ممکن نہیں ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں وہ کیوں جانا چاہ رہی ہیں بھائی بھائی جن اصل میں یہاں پہ پلاسٹک سرجری کے کوئی اچھے ڈاکٹر نہیں ہے اس وجہ سے وہ باہر جانا چاہتی ہیں لیکن ہمارا مشورہ یہ ہے کہ وہ اس بار پلاسٹک سرجری دیماغ اپنے جسم گینہ کروائیں بلکہ اپنے دیماغ کی کروائیں تاکہ کچھ سے پاکستان کی عوام کو بھی فرق پڑے اور انہوں نے جتنا لوٹنا تھا اب لوٹ لیا ہے اب عمران خان صاحب ان کو این آرونی دے رہے جس کی وجہ سے یہ باہر جانا چاہتے ہیں وہ آپ کو پتہ ہے یہ فیملی کس حساب کی ہے جو پیسے انسان کے پاس آجا ہے وہ انسان کو بہت غرور میں لے جاتا ہے یہ لالچی لوگ ہیں پاکستان کا بڑا بگاڑا بھی انہوں نے ہے کرزے بھی انہوں نے ملک پہ لے گا ہے اور لوٹا بھی انہوں نے یہ تقریب پاکستان کو کون سا علاج ہے جو پاکستان میں نہیں ہوتا یہ ان کے بہانے یہ ہے جی ایک دور والد صاحب ایڈک سے گئے ہیں جو ابھی تک واپس نہیں ہے دوائیاں لے کے انہوں کا علاج کرانے کے ابھی تک ان کا علاج نہیں ہوا اس کا علاج بھی ادھر ہی ہوگا اپنے والد صاحب کے پاس یہ ادھر جائیں گے تو ان کا علاج مہیں پہ ممکن ہے پاکستان میں یہ کیسی بات ہو سکتی ہے یہ بس بھاگنے کے چکروں میں ہیں یہ سارا اس خاندان چور ہے تو پھر آپ کو پتہ چور ضرور نہ کوئی نہ کوئی جھوٹ بولتا ہے ایک جھوٹ پلتا ہے ایک جھوٹ کے پیچھے سو جھوٹ بولنے پڑتے ہیں یہ بس ان کے بھاگنے کے بہانے ہیں ایسا ایسا کوئی ایشو نہیں ہے ٹھیک ٹھاک ہے اچھا خزا کھاتا پیتا کرانا ہے ان کا یہ کیسے بھی مار ہو سکتے ہیں نام ممکن ہے نام آنے والی بات ہے باہر جا کے ان کو دیکھیں ان کا اللہ دیکھیں تو پھر وہ کیوں باہر جانا چاہتی ہیں یہ بس بھاگنا چاہتے ہیں ان کے ادھر کے یہ جیسے کہ ہمارے پاکستان کا جب سخت حکمران آگیا ہے امران خان یہ آپ کو پتہ ہے چوہر چر طرح کے چوروں کو پکڑ رہے ہیں ان کو پتہ چل گئے ہیں چوری ہیں سامنے آرہی ہیں اسی لیے بھاگنا چاہ رہے ہیں جان چھوڑ رہا ہے اور امران خان نے ان کی جان چھوڑی نہیں ہے اسی لیے یہ ان کے پاس بہان ہے میرا علاج نہیں ہو رہا تو میں باہر جانا چاہ رہی ہوں مریم نواز صاحبہ کا کل بیان آیا کہ وہ کہہ رہی ہیں کہ میں علاج کے سلسل میں باہر جانا چاہتی ہوں اور وہ یہ بھی کہہ رہی کہ میرا علاج پاکستان میں ممکن نہیں ہے وہ کوئی آپریشن کر رہی ہیں تو آپ کو کیا لگتا ہے وہ کیوں جانا چاہ رہی ہیں اقصر مقصد کیا ہے دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ انہوں نے پہلے ہسپٹلز بنائے ہیں اگر آپ لوگ ایسے ہسپٹل پروائیڈ نہیں کر سکتے جہاں پہ آپ اپنا علاج خود نہیں کر سکتے ایسے ڈوکٹرز پروائیڈ نہیں کرتے آپ لوگ کہ جہاں پہ آپ علاج نہیں کر سکتے ایسے پھر ہسپٹل بنانے کا فائدہ کیا ٹھیک ہے آپ لوگ ایسے ہسپٹل جو ہے نا پروائیڈ کرو جہاں پہ آپ اپنا علاج خود کرو ایسے آپ غریب کا بھی تو سوچو کوئی اور بندہ بھی تو ہو سکتا ہے جو بہر نہیں جا سکتا علاج کے لیے تو وہ کہاں پہ جائے وہ مر جائے گیا اس کو بھی تو ضرورت ہے نا انہوں پہلے ہسپٹلز کی اچھے ڈوکٹرز کی ضرورت ہے تو آپ وہ سب فیسیلٹیز جو آپ باہر جا کے لے رہے ہیں وہ پاکستان میں پروائیڈ کرو اول انہوں نے پاکستان میں اتنی رسورسز چھوڑی نہیں کوئی اچھا ڈاکٹر ان کا علاج کر سکے وہ تین بار پرائیمنیسٹر بنے پاکستان کے لیکن وہ کوئی ایسا ہسپٹل یا ایسے ڈاکٹرز نہیں یہ لوگ بنا سکے جو پاکستان میں رہ کے ان کا علاج کر سکے تو اس وجہ سے لوگ باہر جانا چاہتے ہیں کیونکہ باہر ان کی ساری پروپرٹی یہ سارے ایسیڈز ان کے باہر ہیں اور یہ ایشی کے ایڈین کے سارے باہر ہیں تو اس وجہ سے یہ چاہ رہی ہیں کہ ہمیں کسی طرح انعرو مل جائے لیکن میرے خیال سے نہیں ملنا چاہیے اور عمران خان صاحب کو دینا بھی نہیں چاہیے ان کو انعرو دیکھیں پہلی بات تو یہ کہ اگر کوئی ایسا ایشو ہے تو میں کہتا ہوں کہ پاکستان کے اندر بھی کافی کابل ڈاکٹر بیٹھے ہوئے آپ ریپورٹس وغیرہ چیک کروالیں اگر وہ ڈاکٹرز بولتے ہیں کہ یار ہاں اس کا علاج پاکستان میں پوسیبل نہیں ہے تو آپ جانے دیں اگر ویلیڈ پوائنٹ ہے تو میں تو یہی کہتا ہوں باقی جہاں تک پولٹیکل وغیرہ بات ہے جو لوگ نہیں جانا چاہ رہے وغیرہ سمپل سی بات ہے پولٹیکس میں چلتا رہتا ہے کہ وہ اب ان پر بلیم کریں گے یہ ان پر بلیم کریں گے لیکن آپ ڈاکٹرز کو ریپورٹ چیک کروالیں دیکھیں یہاں تو علاج کے لیے پہلے بھی جتنے باہر گئے ہیں سارے تو جب یہاں سے چلے جاتے ہیں تو بعد میں شور مچنا شروع ہو جاتا ہے کہ یہ غلط چلے گئے ہیں تو پہلے جو انہاں میس چیک کرتے ہیں پہلے جانے دیتے ہیں سب اگری کر جاتے ہیں آپ نے پریویس کیس بھی دیکھ لیا اس میں نواز شریف والا بھی کہ انہی کی وزیر سیحت نے اسے جانے دیا ہے اور بعد میں یہ کہتے ہیں جن کی روپورٹیں غلط ہیں یہ غلط ہیں تو یہ سارے میرے خواہ سے پولٹیکل ایشیوز بن جاتے ہیں بعد میں اگر یہی گورنمنٹ میں ہو تو اپوزیشن میں ہوتے گورنمنٹ ایسے کہتی ہے لیکن بہائنڈ کوئی سین نظر نہیں آتا ہے پہلے جانے بھی دیتے ہیں پہلے واویلا مچائیں گے تھوڑے دن پھر جانے دیتے ہیں اور پھر بعد میں شور میں جاتے ہیں غلط چلے گئے ہیں